السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ جمعین اما بعد سوال ہے کہ اگر کوئی غریب بچیوں کا ان کی شادی پر ان کا فریب میک اپ کرے تو کیا یہ ثواب کا کام ہوگا کیونکہ غریب لڑکیاں مہگے پارلر کا خرش برداش نہیں کر سکتی اور ان کی بہت خواہش ہوتی ہے اچھا لگنی کی دیکھئے اللہ تعالی کا ارشاد ہے سورہ المائدہ میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْنِ وَالْغُدْوَانِ نیکی اور تقویٰ کے کام میں تو دوسرے کا تعاون کرو لیکن معصیت اور گناہ کے کام میں کسی کا تعاون نہ کرو یہ حصول ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہے نیکی کے کام میں تعاون کریں گے تو عجر ملے گا ثوان ملے گا گناہ کے کام میں تعاون کریں گے تو گناہ ملے گا سزا ملے گی یہ واضح ہونا چاہے یہاں معاملہ یہاں میک اپ کا معاملہ ہے اگر جائز حدود میں جائز میک اپ کرتی ہیں تو انشاءاللہ جو ہے عجر ملے گا لیکن اگر ناجائز میک اپ کرتی ہیں تو گرہ گار ہوں آج میک اپ میں اکثر ناجائز ہی میک اپ ہوتا ہے بھوں کے بالوں کو تراشنا خراشنا بالوں کو جوڑنا دوسرے بال جوڑنا گودنا گودوانا اس طرح کی چیزیں جو ہے جو ہے الٹی سیدھی چیزیں میک اپ کے نام پر ہوتی ہیں تو غلط کام میں تعاون یہ جائز نہیں ہے غلط کام میں تعاون تو میک اپ کے نام سے جو غلط چیزیں آج ہو رہی ہیں تو یہ جائز نہیں ہے اور اگر یہ دلھن بن سمر کے نامحرموں کے پاس جاتی ہے مردوں کے سامنے لے جاتے ہیں اس کو تب بھی آپ اس میں جو ہے شریک ہوں کی گناہ اپنے شوہر کے لے جاتی ہے تو ٹھیک مثلا مہدی لگا دیا معمولی کریم اگرہ لگا دیا تو ٹھیک لیکن جو ہے اس طرح سے جو ہے جو میک اپ کے نام پر آج ہو رہا ہے اور بالوں کا جو اسٹائل بناتی ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے بالوں کے جوڑا بنانا جو جوڑے بناتی ہیں بالوں کو روز ون نکاسنے مثل بخت المائلہ کی طرح موٹوں کے کوہان کی طرح جو ہے سر کا اسٹائل بناتی ہیں شادی کے نام پر اور میک اپ کے نام پر یہ سب ناجائز چیزیں ہیں ایسا کریں گی تو گناہ ملے گا گنہگار ہوں گی ہاں جائز حدود میں رہتے ہوئے جائز میک اپ کرتی ہیں تو اس نے انشاءاللہ تعاون ہے مدد ہے اور انشاءاللہ اس پر عجل ملے گا وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ علیہ و صحبہ و صلی اللہ